موسیقی 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 بنانے کے لئے میرے کو یہ تین اوھلے ہوئے آلو چاہیے ہیں ان آلو کو میں میس کر لیتی ہوں یا قدو کس کر لیجے فرینڈ دیکھیں میں نے یہ آلو کو قدو کس کر لیا یہ تین آلو ہیں اور اس میں ایک تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک ڈال دیں گے یا گریٹ کر لیجے قدو کس سے اور اس میں 100 گرام پنیر ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دیں گے اب اس میں دو چمچ کارن فلور ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا جھیرہ ڈال دیں گے بہت تھوڑی سی لال مرچے ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے سوارکنسا ہلکا سا نمک ڈال دیں گے اب ان کو سب کو ایک ساتھ ہاف سے ملا لیں چاہیم یہ کاجو کسمیس ہیں جو آپ ان کو اس کے اندر بھریں گے یہ آپ بھریں یا نہ بھریں اب میں تھوڑی سی ہاتھ میں میدہ لگاؤں گی ایسے اس کو گول گول ایسے کریں گے ایک کسمیس اور کاجو اس طرح سے بھریں گے آپ اس طرح چاہے گول شیف دیں چاہے لمبا شیف دیں ویسے ملائک ہوتے تو تھوڑا سے انڈاکار جیسے ہی بنتے ہیں آپ چاہے تو گول بھی بنا سکتے ہیں سیپ اپنے من قطن کا بنا سکتے ہیں اب سوری سی مہتا ہاتھ میں لگائیے جو میں نے اس میں کارن فلون ڈالا وہ کیول بانڈنگ کے لئے ہی ڈالا تھا یہ کاجو کسمیس بھرا اور اس کو بند کر دیا اس طرح ہم سارے کورسے بنا کر تیار کر لیتے ہیں چین دیکھئے یہ بارہ کورسے بنا کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم گیس پر چلتے ہیں کڑھائی چڑھاتے ہیں اور پھر ان کو بھونتے ہیں پھر انڈ دیکھئے میں نے کڑھائی پہلے سے چڑھا دیئے یہ میں نے پھر انڈ چڑھایا ہے نونشٹک والا آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز میں آپ اس کو بھون سکتے ہیں میں نے ریفائنڈ آل ڈالا ہے آپ جو پسند کرتے ہو آئل وہی آئل ڈالیئے میں اس کو جرسے ڈال کے تھوڑا سا چکڑا دیکھ لیتی ہوں کہ اس کڑھائی بھائی کی نہیں دیکھیں ڈالتا ہی پکنے لگا کڑھائی میری بھلکل ایک دم اچھی ہو گئی ہے اب میں سارے کوفتے اس میں ڈال کا دھونتی ہوں پھینڈ ابھی اس کو تھوڑی دیت ایسے ہی نیچے لال ہونے دیتے ہیں ابھی چلائیے مت پھینڈ دیکھیں ہی نیچے لال ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا سا پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہی سیچے جے گلابی گلابی جیسے ان کو بھوننا ہے پھینڈ دیکھیں پھینڈ دیکھیں یہ گلابی گلابی بھونج گئے ہیں اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور لال بھی کر سکتے ہیں پھینڈ دیکھیں میری گٹلے گلن کر پیار ہو گئے اب میں اس کی گریوی دیار کرتے ہیں پھینڈ میں نے اس کی فرائم پھین میں ایک چمل بٹر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا دیسی گھی رال دیتے ہیں آپ چاہیں پورا بٹر ڈالے ہیں یا پورا دیسی گھی رال لیں پھینڈ ڈال درسratų دانی ہیں اور یہ دار چینی ہے اور یہ جاویتری ہے یہ تینچار لاؤنگ ہے ایک پھینڈ پھینڈ ڈال لیتے ہیں اور ان کو ہلکہ ہلکہ بھونج لیتے ہیں ویسے کاجو اوف سین ہیں آپ کاجو چاہیں تو ڈالیں یا تو نہ ڈالیں اس کی جگہ آپ مونفلی ڈال سکتے ہیں خربوجے کے بیٹھ ڈال سکتے ہیں تربوج کے بیٹھ ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑی میں مون خالی کے دانیں بھی ڈال رہی گا یہ تھوڑے سے میں نے ایک انچ ادرک کا ڈالا ہے یا جی آپ پیار لیسون کھاتے ہیں یہ میں بین ایک لیسون اور پیار بھی ڈال سکتے ہیں ایک کمبر سربوٹ کے بیج بھی ڈال دیتے ہیں یہ واتر میلن کے بیجے اب میں کچھ مسائلے ڈالوں گی 1 چمچ خلدی پاورڈا ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈا ڈال دیتے ہیں بہت تھوڑا سا گرم مسائلہ ڈال کیوں کہ میں نے کھڑا گرم مسائلہ ڈالا ہے میں نے تھوڑی سی لال مرچ ڈال لی لال مرچ اور ہری مرچ اپنے سواد کے نسال ڈال سکتے ہیں اب ہماری ٹماتر ڈالنے کی باری ہے آپ کے پاس کھڑی ٹماتر ہوں تو آپ کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں یدی پیوری ہے تو پیوری ڈال دیتے ہیں میرے پاس پیوری بنی ہوئی رکھی ہے سریج میں میں اس کو ایک کٹوری پیوری بنا کر دیتے ہیں اس جگہ تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں میں آدھا گلاج کریپ پانی ڈال دیا اب اس کو کھولنے دیتے ہیں سواد کے نسال ڈال دیں ہمیں ایک چمک چینی ڈال دیں دیکھیں یہ گریوی کھول رہی ہے اور پک گئی ہے اس کو ہم تھنڈا کر کر مکسی جان میں ڈال کر اس کو سمودھ سا پیز لیں گے دیکھیں مکسی جان میں اس کو ابھی ہم نے تھوڑا پیزا ہے تھوڑا کر کر پیزیں گے اور اس کو چھان لیں گے پین دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا اب یہ چھنا ہوا اس کو پھر فرائے پین میں ڈال کر کھولائیں گے میں دو چمچ کریم ڈال رہی ہوں کریم نہ ہو تو آپ سیچ ملائی کو فیٹ لیں اور ڈال لیں یہ میں نے امول کریم ڈالی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی کریم ڈال سکتے ہیں یہ گریوی بلکل کھول گئی ہے میں نے اس کو بند کر دیا ہے اب چلیے ہم اپنے کوفتے کو سرو کرتے ہیں میں نے پلیٹ پر کوفتے لگا دیئے میرے سارے کوفتے تو نہیں آئے اس پلیٹ پر اب میں اس کے اوپر سے گریوی ڈال دیتے ہیں آپ کیسے بناتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ ملائی کوفتے ہیں اس میں ملائی تو دیکھ نہیں رہی میں نے اس میں کریم ڈالی ہے اور آپ چاہیں تو ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم چھوڑا سار امول کریم ڈال کر دانس کر دیتے ہیں یہ میں نے گارنیز کر دیا اسے میں نے یہ امول بٹر سے ہی گارنیز کیا ہے آپ چاہیں تو ملائی کو شیٹ کر بھی گارنیز رکھ رہے ہیں کر سکتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور کمنٹ کر کے بطل آئے میں ایک آپ کو کوفتہ کاٹ کر دکھاتی ہوں کتنا صورٹ کتنا بڑھیاں بنائیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا نرم سا بنا ہوا ہے آپ کو میری یہ رہیسے پیچھے لگے تو میری ویڈیو کو ضرور سے لائک ماریے گا اور میرے چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں رہ دے رہ دے